بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ہم نے ایک دو روز پہلے کہا تھا کہ لانگ مارچ شروع ہونے اور اس کے گجرہ والا پہنچنے تک بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر تو اس لانگ مارچ کے نتیجے میں انتخابات کی تاریخ تیہ ہونا ہے اور معاملات کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر شاید یہ لانگ مارچ گجرانوالا سے آگے نہ بڑھ سکے اور اس سے پہلے ہی معاملات تیہ ہو جائیں اور اگر پی ٹی ایم کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنی ہڈ درمی پر قائم رہیں اور بزد رہیں کہ الیکشن کسی صورت بھی مقررہ جو کانسٹویشنل پانچ سال کا وقت ہے اس سے پہلے نہیں ہونے تو پھر یہ لانگ مارچ اسلامباد کی طرف ضرور آئے گا اور پھر حالات جو ہیں وہ زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں گجرانوالا نہیں پہنچا کہ قومی میڈیا میں اور سیاسی منظر نامے پہ مذاکرات کی باتچیت شروع ہو چکی ہے وفاقی حکومت نے نورکنی کمیٹی رانا سناولا صاحب کی قیادت میں قائم کی ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لانگ مارچ امن و امان کا قیام اور جو دیگر انتظامی معاملات ہیں وہ بتایا گیا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان سے مذاکرات کرنے کا معاملہ بھی اس کا شامل ہے اور الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن مریم اور انگزیب صاحبہ نے اور خاجہ عاصف صاحب نے جو بیانات جاری کی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ کمیٹی انتخابی تاریخ کے حوالے سے کسی طور کی اوپر بھی اس کا منڈیٹ نہیں ہے اب یہ لانگ مارچ جو لہور سے شروع ہوا پہلا روز شیڈول کے مطابق لہور لیورٹی سے شروع ہوا فیروز والا رون سے ہوتا ہوا اچھرا اور داتا دربار اور پھر یہ منارے پاکستان والا جپار کیا یہاں پہ یہ رات کو ختم ہوا اپنے شیڈول کے مطابق اس شیڈول کے مطابق جو لانگ مارچ کا دوسرا دن تھا وہ یہ شادرہ سے شروع ہونا تھا مرید کے اور پھر کاموکی پہ آ کے اس کو ختم ہونا تھا اور عمران خان صاحب نے رات کو کاموکی میں قیام کرنا تھا اور پھر اگلے روز کاموکی سے یہ گجرہ والا تک اس کا سفر تھا اور پھر گجرہ والا جو تیس اکتوبر کو رات کو عمران خان کا قیام تھا لیکن دوسرے روز ابھی یہ مرید کے پہنچا کہ ساڑھے سات بجے فواد چودری صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آج کا لانگ مار جو ہے کہ آج ابھی ختم کیا جا رہا ہے اور اب مرید کے سے کل صبح گیارہ بجے دوبارہ لانگ مار شروع ہوگا اس اطلاع کے بعد پھر نیشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار خبریں جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئیں اور ان کا ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ پرویز علائی صاحب نے یہ باتچیت میں کہا کہ اس وقت جو ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کی اوپر باتچیت ہو رہی ہے اور امید کی جو کرن ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ چودری صاحب کا جو بیان تھا اس کے بعد یہ خبریں جو ہے بڑی سرگرم ہوئیں کہ لاہور میں آج رات بڑے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب بزارتے خود جو ہے کہ وہ شریک ہوں گے اور یہ مذاکرات حکومت کی جگہ یہ کھا جا رہا تھا کہ جو مقتدر حلقی ہیں جو طاقتور ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی انیشیٹیو لیا گیا ہے اور ان بحاف آف دی فیڈل گورنمنٹ جو ہے کہ یہ کوئی بات چیز چل رہی ہے بعض لوگوں نے پریزنٹ عارف علیوی کا بھی نام لیا کہ وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں اور یہ سارے معاملات میں تیہ کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کی ٹریٹ کیا ہونی ہے کیا نہیں ہونا کچھ لوگوں نے رالپلڈی اسلامباد کا جو ائرپورٹ ہے اس کی اوپر چارٹر تیارے کھڑیں اور بڑی اہم شخصیات سیاسی جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہی ہیں اس قسم کی خبریں جو جس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی ہیں کہ سیاسی اس قسم کی حالات میں وہ ساری کی ساری جو ہیں کہ وہ چلنا شروع ہو گئیں لیکن پھر عمران خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ان ساری خبروں کے اندر ہم نے تیہ کیا تھا کہ شام کے بعد لانگ مارچ نہیں ہوگا یہ سیکیورٹی کے کنسرنز کی وجہ سے سیکیورٹی تحفظات کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا اور مرید کے سلہ اور کیونکہ ان کی رہائشگاہ زمان پاک زیادہ قریب تھا تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ واپس آ جائیں اور یہ لانگ مارچ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ ایک ہی مطالبہ ہے اس وقت لانگ مارچ کا اور وہ ہی ہے کہ ملک میں الیکشن کی تاریخ اس کا اعلان کیا جائے تو جب اعلان تاریخ کا ہو جائے گا تو پھر لانگ مارچ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہ لانگ مارچ رکھ سکتا ہے نہ ہی کسی اور ایشو کی اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو یہ ان کی طرف سے بزارت آئی لیکن ان سارے حالات کے باوجود اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت جو لانگ مارچ کا پہلا اور دوسرے دن کا ٹیمپو تھا اس نے اقتدار کے ایوانوں میں ضرور حل چل مچائی ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں پریشانی کے اثار بڑے نمائیں دکھائی دیا جا رہے ہیں اس لانگ مارچ کی کبرج کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ مین سری میڈیا کی اوپر بلکل لائیو کبرج کو بڑی سختی سے حدایات جاری کی گئی جی کہ آپ نے نہیں دکھانا اس کی خبریں بھی بڑی سیلیکٹڈ اور بڑے خاص انداز کے ساتھ دکھانی ہے اور اس طرح سے نہیں دکھایا جانا جس طرح سے ماضی میں لانگ مارچز اور پلٹیکل ایکٹیوٹیز کو بڑا کمپریہنسیو میڈیا کبرج کرتا تھا لیکن اب اس طرح سے کبرج نہیں دی جا رہی تو یہ بڑی واضح طور کے پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پریشانی کے اثار کیا ہیں پھر دوسرا اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر اس وقت جو ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر دو آرہ پائی جاتی ہیں اور بظاہر کچھ اس قسم کی اثار ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ درادیں دکھائی دی جا رہی ہیں پاکستان پیوز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے ایم پی ایم کا ایک اپنا موقف ہے پی ایم ایل این کا اپنا ہے جے یو آئی کا اپنا موقف ہے اور اس وقت ایک کوئی بڑی ٹھوس قسم کی جو حکمت عملی ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس یا فیڈل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے بہت سارے فیصلوں میں اس وقت حکومت جو ہے کہ وہ لندن کے فیصلوں کی اوپر ان اثار کر رہی ہے لندن کا مزاج کچھ اور ہے اسلامباد کا مزاج کچھ اور ہے راول پنڈی کا مزاج کچھ اور ہے اس لیے یہ ٹرائک کا ہے کوئی بات بند نہیں پا رہی تو اس لیے اب جو معاملات ہیں وہ کہا جا رہے ہیں کہ راول پنڈی اور لندن کے اندر بڑا فریکنٹلی رابطے ہو رہے ہیں کہ اس سارے کرائسس سے نکلنے کے لیے کیا حل ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب کو نون لیگ کو یہ پریشانی ہے اس وقت کہ اس وقت جو صورتحال ان گراؤنڈ بن چکی ہے اس صورتحال کے اندر عوام کی بڑی واضح اور بھاری اکثریت جو ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے اس لیے عمران خان جو ہے وہ الیکشن فوری چاہتے ہیں اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ فوری الیکشن جو ہے کہ ان کے لیے سیاسی طور کی اوپر تباہی کا ثابت ہوں گے تو اس لیے نون لیگ جتنا بھی اس کی کوشش ہے کہ ٹائم گین کیا جا سکتا ہے ٹائم گین کیا جائے کچھ اکنومک میئرز دیے جائیں کچھ ریلیف پیکجز دیے جائیں لیکن اکنومک کنڈیشنز بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور کچھ ایسی صورتحال نہیں بن رہی کہ نون لیگ بھی کسی کنارے پر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکے تو اس لیے اب یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے between the door back door activities جو یہ چل رہی ہے کہ کسی طور کی اوپر حکومت جو ہے کہ وہ convinced ہو جائے کسی ایسے فارمولر کے اوپر جو پی ٹائی کے بھی قابلے قبول ہو اور کوئی election کی date announce کر دی جائے باقی معاملات جو ہیں کہ نگران حکومت کب قائم ہونی ہے electoral reforms کیا ہونی ہے election commission کے حوالے سے جو باقی فیصلے ہیں وہ بیٹھ کے پھر یہ کمیٹی تا کرتی رہی ہے لیکن کوئی election کی date کی اوپر کوئی اتفاق رائے کام کر لیا جائے اس کے حوالے سے کافی کوششیں چل رہی ہیں ایک بات اور عرشہ شریف کیس کو ہم نہیں بھولنا چاہتے اس کی اوپر ہماری کوشش ہوگی ہر روز کچھ نہ کچھ بات کی جائے عرشہ شریف کا جو post martem ہوا اسلامباد میں پاکستان میں اس میں ان کے جسم سے ایک دھات نکلی تھی اور جس کو بعد میں یہ کھا گیا جی کہ وہ گولی جو ان کے سینے پہ لگی کندے سے اور سینے کی طرف آئی وہ گولی نکلی اب اس کا فورنزک کیا جا رہا ہے کہ وہ کس قسم کی کس نویت کی گولی تھی اور کس اسلے میں استعمال کی گئی ابھی ان کی کمر کے اوپر جہاں سے گولی لگی تھی وہاں پہ سیاہ دائرہ اور نشان بھی پایا گیا ہے اور یہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار فوٹ یا اس سے کم فاصلے سے اگر فائر کیا جائے تو پھر اس قسم کا نشان جو ہے کہ جسم پہ حصوں پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عشاء شریف کو بہت قریب سے فائر کر کے نشانہ بنایا گا تھا جو کہانی بدائی جاتی ہے کہ سڑک کی اوپر پتھر تھے نہیں رکے اور پھر پیچھے سے فائر کیا گیا وہ کہانی لگتا ہے کہ جھوٹی ہے اور پھر اگر کینیا کے اندر نیرووی میں یہ بھی نہیں تھا تو اس لیے بہت سے شکوک و شبات جو ہے اس زمن میں بھی پیدا ہو گئے ہیں دوسری زب سلمان اقبال جو سیئو ہیں انہوں نے اپنا موقف جو ہے سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی بھی تحقیقات پر ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے ابھی کوئی عاملات تحقیقات ہوئی نہیں اور ان کی اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جو ہیمن رائٹس سیل ہے اس کو بھی خط لکھا ہے اور یہ کھایا جی کہ یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں یہ تحقیقات ہو جائیں اس تحقیقات کو وہ ہر طرح کا جتنا بھی پاسیبل جو بھی چیز ہوئی وہ مکمل تعامل فرام کریں گے پاکستان کی تحقیقات پر انہوں نے مکمل ادم اعتماد پہ ادھار کیا ہے وینکر جنرلسٹ اور میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے پاکستان کے اندر اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہوئیں اس کے اندر آج تک کوئی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی اگر ہوئی بھی ہیں تو انہوں کو پبلک نہیں کیا گیا نہ ہی مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا میری اپنی رائے یہی ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے زیرے میں نگرانی میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان تحقیقات میں جو بھی مجرم ملزم سامنے آئے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو خالی نہ چھوڑا جائے یہی سب سے بہترین طریقہ ہے پاکستانی ادارہ ہے پاکستانی جس انداز کے اندر کام کرتے ہیں پروفیشنلزم ہے وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن بدکسمتی سے یہاں پر انہیں وہ کام ازادی سے کرنے نہیں دیا جاتا اور اس کے بیچے بہت سارے دیگر ازائم ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپانے کوشش کی جاتی ہے اس لیے یہ تحقیقات جنہیں اٹینڈیشن کی نکرانی میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے فلال خال جمیل کو جائز دیجئے اللہ حافظ